اسلام علیکم ویویرز امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج میں بنا رہی ہوں چکن بمبئی بیانی اور میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو آئی ریسی بھی اور ابھی میں نے برتن وغیرہ واش کیے تھے ناشتے گے بھی اور ویسے ہی فریج سے خالی کیے برتن بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سالم وغیرہ اور وہ میں نے واش کی ہیں اب میں چکن بگو کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو بگو کے رکھا ہے اور یہ ٹیماتر اور ادرک رکھا ہے میں پیاز وغیرہ بھی نکالتی ہوں پیاز ڈالوں گی دو پیاز تو ڈالوں گی ہم دو ہی بندے کھانے والی گھر میں تو یہ میں نے روٹیاں وغیرہ رکھی ہیں یہ جو بچ جاتی ہیں پھر چونٹیاں پڑ جاتی ہیں جہاں بھی رکھو تو دریاں پر رکھی ہوئی ہیں اس میں اور بریانی میں بناؤں گی اس میں کڑائی میں تو میں چیزیں وغیرہ کٹتی تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بناتی ہوں میں بریانی لسن تو میں نے اٹھائے ہی نہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا لسن بھی ڈالنا ہے لسن تو یہ لسن میں ڈالوں گی اس دن میں یہ کٹتی ہوں چیزیں پھر میں آپ کو بریانی بنانا سکھاتی ہوں گی کیسے میں بناتی ہوں بریانی کٹنے ہیں اب اس میں میں اوائل ڈالوں گی ان کو فرائے کریں گے براؤن کریں گے اور ان کو براؤن کرنے کے بعد پر ادھرک لسنیاں پیس رہی ہوں یہ پیس کے اور یہ ٹیماٹر میں اوپر سے ڈالوں گی جب میں دم لگاؤں گی اور یہ میں ٹیماٹر کٹ کر رکھیں گے تین ٹیماٹر بڑے والے میں نے کٹے ہیں اور یہ لسن ادھرک میں پیس رہی ہوں یہ میں پیاس فرائی ہونے کے بعد ڈالوں گی جب تک میں پیاس فرائی کرتی ہوں میں ادھرک لسن پیچھتی ہوں اور پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں راؤن کے پیاس میں پانی اٹھ کریں گے لسن پر آگے میں پیچھتیں ڈالتڑا اوپر کھمٹ کے کٹیں چکنت میں پھرا دیں گے چکن پھرا دیں گے تو چکن پھرا دیں گے چکنگ براؤنگ دیں گے یہ میں یہ پہنی دور ہے چاہب jury میں نے چاہب روئے کے چاہبے mor کے پیس میں مگذہ النمک کی دورات مقتہ پہ سکت ہو دوچھے ملز ممک اور تھوڑا سا اویل یہ دالیں گے ادھر ہمارا مسالہ بھی بننے ہمارے ادھرنا بچے چھوٹے ہیں ہم کام بچے کھوٹے ہیں ہم کام بچے کھوٹے ہیں یہاں پر میں نے چاول بھی گھو کے رکھے ہوئے ہیں میں سب پانی میں چاول بھی گھرتی ہوں اور میں ڈال دیتی ہوں پانی میں بھائل کرنے کے ہمیں میں پرائی ہوتے کا اچھکا ہم پھائی تھی اب میں اس کے اندر میں تماتے ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کے میں رکھتا ہوں یہ تماتے گے یہ تین بڑے بڑے تماتے ہیں اس میں سے میں تھوڑے سو کر گارنیش کرنے کے لئے رکھا لے ہیں تماتے پھائی کرنے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تماتے پھوننے کے بعد میں اس لئے تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اور اس کو دم چڑھا دوں گی یہ تھوڑا سا پانی ہے اس میں اید کر دوں گی اور اوپر سے اس کے نام میں ڈھکن دے دوں گی اس کو ڈھکن دے دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی یہاں میں نے چاول ڈال دی ہیں اور چاولوں کو اوپر سے ڈھکن دے دیا اور بوائل کرنے کے لئے جب تک چاول ڈالتے ہیں اور چاولوں کو اوپر سے ڈھکن دے دیا اور بوائل کرنے کے لئے پھر جب تک پانی بوائل ہوتا ہے چاولوں کا پھر چاول ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا دیر اس کے اوپر ڈھکن دے دیں تو پانچ منٹ کے لئے رکھ دیتی ہوں تو چاول بوائل ہوتا ہے پھر ان کو نکال لیتی ہوں زیادہ گلاتی دیں پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں دم دینے سے ایدھر دیکھیں ہم سالن کہاں تک پچھا سالن ابھی مورت فارج یہ جو کہاں ہمیں گوز ہمیں گوز ہمیں گوز ہمیں گوز ہمیں گوز وہ 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 ایک ساتھ چاوڑ ڈالیں اوپر سے تھوڑے سو چاوڑ ڈالیں یہ بچے ہوئے مسالہ اور چکن اس کے اوپر ڈالیں چلے چیزیں اچھا تک پیر لگاتی ہوں اپنے آپ کو آکے بتاتی ہوں کہ میں نے دا کرنا ہے اس مرے پاکی ڈالیں سٹو بہ باون کرنا ہے دم دینا ہے چابلوں کو دم پہ رکھتی پیلے تیز ہیٹ کریں گے اور دو منٹ بعد پہ رہتا ہوں ہم سٹوف ساف کرتے ہیں سٹوف کی کلیننگ کریں گے پھر یہ برطن دھویں گے جتک میں یہ برطن روش کرتے ہوں تک تک جابو دوئے سے دم پہ رکھیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بریانی کی شکل لیجئے یہ ہماری بریانی کی فائنل لکھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اب میں آپ کو ملوں گی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ جناب ہماری بریانی کی لوگ ہمارے کچن میں نا اتنی لائٹ نہیں آتی الحمدللہ بہت اچھی اور مستار بنی ہے آپ نے بھی ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ